نسیم زہرائیٹ 8 محمد صادق صاحب کا آج کابل کا اس پر بھی گفتگ ہوگی ہم شروع کرتے ہیں تھوڑے سی پولٹیکل جو اس وقت سوالات اٹھتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شاباز سپیشل اسسنٹنٹو پرائیم منسٹر آن پولٹیکل افیض بہت شکریہ شاباز آپ نے ہمیں جوائن کیا ہمارے ساتھ نفیصہ شاہ صاحبہ ہیں سینٹرل لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سیکریٹری انفرمیشن ہے بہت شکریہ نفیصہ آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا اور ناظرین پی ایم ایل لینڈ سے اتاولہ تاہیر صاحب ہمیں جوائن کریں گے شوٹلی شروع کرتے ہیں آپ سے نفیصہ ویری کوکلی یہ بتائیں کہ ایز اپوزیشن ایڈ دا سینٹر اور حکومت آپ کی ادھر ہے سندھ میں یہ اب ہم نے دیکھا ہے سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ لیجسلیٹ نہیں کیا گیا کرونا کے حوالے سے اور ایس او پیز کے حوالے سے اور اس کو کس طرح سے مینج کرنا ہے کنٹرول کرنا ہے تو حکومت کو یہ اندیہ دیا ہے سپریم کورٹ کے یہ ابزیویشن ہے تو کیا جب لیجسلیشن ہوگی کرونا وائرس تو آپوزیشن حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی اس پہ دیکھیں سب سے پہلے تو حکومت اپنا پلان بتائے کہ اب جو ان کے سمارٹ سو کالڈ سمارٹ لوگ ڈاؤن کے نتیجے میں جو کرونا کی وبہ ایک طوفان بن کے پاکستان کے سینے پر لگیوی ہے اور جب سن رہا ہے فیس بوک سوشل میڈیا آپ کے جو انسیڈنٹل آپ کی آ رہی ہیں رپورٹس اس سے بہت خطرناک حد تک جو ڈیٹا بھی بتا رہا ہے آپ کی ٹرانسمیشن بھی بڑی ہے آپ کے امواد بھی بڑی ہیں اور آپ کی جو میڈیکل سرویسز ہیں وہ بھی کولابس ہو رہی ہیں اور یہ ڈاکٹرز خود ایویڈنس دے رہے ہیں یہ ان کی سمارٹ لوگ ڈاؤن جس سمارٹ لوگ ڈاؤن میں انہوں نے پارلمنٹ کا تو لوگ ڈاؤن کر دیا باقی سب چیزیں انہوں نے کھول دی یہ اس کا نتیجہ ہے اسی سمارٹ لوگ ڈاؤن میں انہوں نے ناب کو ٹارزن بنا دیا اور ناب جو ہے وہ اپوزیشن کے پیچھے بالکل ایسے پڑھ کے جیسے کہ وبہ جو ہے وہ اپوزیشن ہے تو جب یہ بس منظر ہو اس ملک کا تو پھر آپ وبہ سے نہیں مقابلہ کر سکتے اور یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ اس وقت پوائنٹ سکورنگ ہو سیاست ہو وہ حکومت کر رہی ہے اور حکومت کے نشانے اور ریڈار پر اپوزیشن زیادہ ہے اور وبہ کم ہے تو اس صورت میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب پیپلز پارٹی کے چیمن نے ان کو آفر دی کہ ہم آپ کے پیچھے ہیں آپ اس وبہ کو مقابلہ کریں باقی سیاست بعد میں ہو سکتی ہے وہ دن اور آج کا دن اس پہ کوئی بھی حکومت نے اس کے اوپر دہان نہیں دیا اور وہی اپنی پوائنٹ سکورنگ وہی اپوزیشن پیشن نفیصہ صاحبہ یہ بتائیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی ہوتی ہے اس میں تمام پروونسز کے سی ایمز آتے ہیں ہیلتھ منسٹرز آتے ہیں چیف سیکریٹریز آتے ہیں سندھ کے بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو یہ ذرا ایکسپلین کر دیجئے ہمیں لگتا ہے کہ اندر تو بڑی پارٹیسپیشن ہوتی ہے اور بہت یعنی کہ ایک لگتا ہے کارڈیل ماحول ہے اور سب اگری کر رہے ہوتے ہیں اور باہر جا کے سیاست ہوتی ہے تو ایسے تو نہیں ہے کہ کوئی فیڈرل گورنمنٹ خود اپنے مرضی سے کر رہی ہے دیکھیں یہ تو بہت کلیر ہے کہ سندھ کا شروع سے لے کر موقف جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ کا بیانیاں یہ ہونا چاہیے آپ فالس ڈائکوٹمی نہیں کریٹ کریں پیپلز پارٹی کا یہ موقف تھا کہ ایک نیشنل یونٹی پولیٹکلی آپ کریٹ کریں which means کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ کرونا سے لڑنے کے لیے ساری سیاسی قیادت کو ساتھ بیٹنا ہے چیف منسٹر کا ساتھ بیٹنا بلاول پٹو زرداری اور شہباز شریف کا ساتھ بیٹنا ہے میں زمین آسمان کا فرق ہے تو آپ اور اس وقت پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ آپ نیشنل یونٹی کریٹ کریں اور اس کے بعد آپ اس کرونا سے آپ لڑیں اور ایک آپ کلیریٹی دیں آپ سب سے پہلے تو آپ میسیجنگ میں کلیریٹی دیں کہ کیا یہ وہاں فلو ہے کیونکہ ایک دن ٹھیک ڈیڑھ ماہ پہلے جب آپ نے مڈ مارچ میں ایک تقریر کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں فلو ہے اب آپ کہتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں نہیں اس کو فلو سمجھتے ہیں تو آپ اچھا لیٹ می گو تو شہباز گل صاحب on this لیٹ می گو تو شہباز گل صاحب نہیں آپ نے پر پوائنٹس بنا لی لیب عصیم زہرا صاحب سائبہ I'll have to leave تو آپ مجھے پلیز پہلے موقع دے دیں جو بھی questions ہیں اور پھر اس کے بعد آپ بے شکل سے سوال لاتے جی 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 بس میں یہی کہنا چاہتی very quickly آپ نے نیب کا بھی ذکر کیا نیب نے تو آج جو حکومت ہے ان کے لوگوں کے خلاف inquiry اور شروع کی investigation چاہے کیانی صاحب ہیں former health minister چاہے present prime minister کے ہیں special assistant on health تو یہ تو لگ رہا ہے کہ آج جرہا کچھ رخ بدلہ ہے آج حکومت کے خلاف بھی تو بھی آپ نے کہا نا کہ لگتا ہے opposition نیب کو opposition ہی وبا لگتے ہیں ان کے خلاف ہیں اور آج شہباز شریف صاحب گرر واپس بھی آگئے تو میرا خیال ہے نیب کا ذرا رخ ایسا تو نہیں ہے جو کہ آپ کہہ لیں کہ just one sided ہے آج کے دن سب سے بڑا سوال سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جو شگر کینگ ہے اور جو ایٹی ایمز کا سردار ہے جس کی سارے اخراجات جو پر کے ہیں ہر جلسے کا ہر ہلیکوپٹر رائٹ کا ہر ووٹ خریدنے کا سینٹ میں ووٹ خریدنے کا پرائم منسٹر کے ووٹ آف کانفیڈنس میں ووٹ خریدنے کا جو ایٹی ایم ہے وہ کیسے ای سی ایلک میں نام اس کا نہیں لیا گیا جبکہ آپ نے ایوری ٹوم ڈیکن آپ بات کر رہی ہیں جانگیر ترین صاحب کی بات آپ کر رہی ہیں میرا خیال ہے کہ ہم چاہیں گے کہ ان کا نام لیں اب جانگیر ترین صاحب کی بات کریں مجھے اب جاننا پڑے گا ان کے شہباز گیر شہباز گیر صاحب یہ پہلے اس پہ بتائیے کہ حکومت کرونا وائرس لیجسلیشن کرنے جا رہی ہے جیسے سپریم کورٹ نے چاہا ہے میرے لیے بڑی محترم ہیں اور ان کے والد صاحب بھی بہت محترم ہیں ہمارے لیے لیکن مجھے بڑی تکلیف ہوئی جب مجھے پیپس پارٹی کے ذرائع سے پتا چلا کہ ڈاک صاحبہ نے میرا بائیک آؤٹ کروایا پیپس پارٹی سے کہہ کے ہوا کچھ یوں کہ انہوں نے میرے پہ ایک ذاتی قسم کا حملہ کیا چند دن پہلے ٹویٹر کے اوپر ذاتی غیر اخلاقی الزام لگایا جس پہ میں نے انہیں واپس تنقید کی جس کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اور اگر ثبوت ہو تو وہ اس پروگرام میں دیں اگلے میں دیں کسی میں بھی دیں تو اس کا میں نے ان پہ کیا تو اس کا بجائے جواب دینے کی یا ایزا کلیگ معذرت کر لینے کی میسج کر کے کہ شہباز مجھے پتا نہیں تھا میں نے سنی سنائی بات آپ کے اوپر ذاتی ایک کیچڑ اچھال دیا مجھے پتا ہے یہ پڑی لکھی اور بہت بہتر خاتون ہے اور میں ان کی فیملی کو بھی جانتا ہوں اور وہ جو انہوں نے وہ جو کام کیا تھا وہ میں ان سے کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا میں ریلیٹ ہی نہیں کر سکتا ان سے ان کے والد صاحب کو بھی میں جانتا ہوں ان کو بھی جانتا ہوں لیکن انہوں نے کیا یہ سوچے بغیر کہ ہماری فیملی ہوتی ہے ہم نے گھر میں جانا ہوتا ہے جیسے یہ معزز ہیں ویسے ہم بھی معزز ہیں تو انہوں نے وہ کیا جب میں نے ان کو اس کا جواب مانگا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کوئی وکٹم ہے کوئی بات ہے جو آپ میرے پلزام لگا رہی ہیں تو اس کا جواب دینے کی بجائے ریوارڈ یہ دیا گیا کہ انہوں نے اپنی پوری جماعت کو موٹیویٹ کیا اور پی ایم ایل این کو بھی موٹیویٹ کیا کہ میرا بائیکاٹ کریں یہاں پر ایسے لوگ ٹیلی ویژن پروگرامز پہ آتے ہیں جنہیں سپریم کورٹ نے بتمیزی کے اوپر ناحل کیا ہوا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ پروگرام کرتے ہیں میرا ان کو چیلنج ہے یہ میرا ایک پروگرام دکھا دیں دو سالوں کے اندر جب سے میں پولیٹکس کے اندر ہوں جس میں میں نے غیر پارلیمانی ورڈ یوز کیا ہو کسی خاتون کی ڈس ریسپیکٹ کی ہو کسی پہ ذاتی حملہ کیا ہو اگر یہ مجھے دکھا دیں میں ان سے ابھی معافی مانگوں گا آن سکرین آپ کا پروڈیوسر جو ہے یہ شکایت آپ کو بتا دیں کب کی ہے میں نے پولیٹیکل کے علاوہ کبھی بحث کی ہے اور وہ آپ پلے کر دیں اور میں ان سے معذرت کروں گا اصل میں عادت یہاں یہ ہو گئی ہوئی ہے جی میرا خیال ہے وہ بات سنا چاہتے ہیں لیکن لیٹس کم بیک شباز آپ نے اپنا پوائنٹ بتا دی ہے کم بیک ٹو لیجسلیشن کرونا پہ جی اب آتے ہیں لیجسلیشن جو کرونا کا نسیم دیکھئے ایک بات تو بہت کلر ہو گئی ہم سب کو پتا چل گئی روزے اول کی طرح آج انڈیا کے بھی اگر ہم سٹیٹسٹکس دیکھیں عدالت کا ہر حکم سار آنکھوں پر ہماری تو حکومت کی ہمارے لیڈر کی یہی تلقین ہے کہ عدالت کا ہر صورت احترام کرنا ہے میں ذاتی طور پر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو عدالت فرماتی ہے درست فرماتی ہے اور ہم نے اس کا احترام کرنا ہے لیکن اس کی جو پولٹیکل سائیڈ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کیونکہ افکورس ہم ایک پولٹیکل دسکشن کر رہے ہیں کہ حکومت کے پاس دو رستے تھے ایک رستہ یہ تھا کہ انلیمٹیڈ لوکڈاؤن کریں آپ اور انلیمٹیڈ آپ کیری فوروڈ کریں ساری چیز کو جس سے ہماری ایکانومی تباہ ہو جانی تھی انڈیا نے وہ رسک لیا آج آپ انڈیا کی گجرات جو ان کا سب سے بہترین سٹیٹ ہے اگر آپ اس کو کمپیر کریں ہماری پنجاب کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے کہ پنجاب کتنا بہتر ایکٹ کر رہا ہے ہم پرابلم ہمارے ساتھ یہ تھی کہ کرونا جو لاکڈاؤن سے سلو ڈاؤن ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ایس او پیز فالو کریں گے تو ابھی تک جیسے ہم بچے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم آگے بھی سیل تھرہو ہو جائیں گے لیکن اگر ہم ایس او پیز نہیں کریں گے بچے ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نقصان کم ہے بہت سارے ملکوں سے ایس او پیز فالو نہیں کریں گے تو ہمیں اس میں شدید نقصان ہوگا اب ایس او پیز پر جتنی زبردستی ہو سکم میں ایک ایک اگزامپل دیتا ہوں آپ کو کل سے پنجاب پولیس نے یہ شروع کیا کہ بجلی کا جھٹکا دیتے ہیں جو لوگ بھی قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں موٹر سائیکل پہ یا ماس پہ آج میرے فون پر بہت ساری شکایات آئیں میڈیا کے دوستوں کی طرف سے بھی کہ کچھ دل کے مریض ہوتے ہیں اگر آپ بجلی کا جھٹکا دیں تو ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے اور یہ بات درست ہے میں نے آج ریکویٹس پیچی پنجاب پہ شہباز ایک منٹ یہ پلیز یہ کلیریفائی کریں شہباز یہ کلیریفائی کریں بڑا اہم پوائنٹ ہے کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر مثلا میں ماس کے بغیر موٹر سائیکل پہ جاری ہوں تو مجھے بجلی کا جھٹکا ملے گا استغفار وہ ایک چھوٹی سی کئی جگہوں پر میں نے اس کی ویڈیوز دیکھی وہ ایک چھوٹا سا انسٹرومنٹ ہوتا ہے کوئی ایسا سیریس جھٹکا نہیں ہوتا بجلی کا لیکن ڈڑانے کے لئے ایک چھوٹا سا انسٹرومنٹ ہوتا ہے سب پائپ سا ہاتھ میں جو باہر بھی پولیس یوز کرتی ہے پوری دنیا میں آپ کو پتا ہوگا پوری دنیا میں پولیس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ تو یہاں بھی دیا گیا ہے لیکن میں جسٹ آپ کو ایک ایک اگزامپل دے رہا ہوں کہ اس کی پولیٹیکل حالانکہ وہ پوری دنیا میں پولیس یوز کرتی ہے لیکن آپ کو اس کی پولیٹیکل ریمیفیکیشنز کی یا سوشل یا کلچرل یا اس کی جو لیگل اور ہیلتھ وائز اس کی کمپلیکیشنز پہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ آج بہت سارے لوگوں نے میسیجز بیجے کہ اگر کسی دل کے مریض کو بھلے چھوٹا سا جھٹکہ یہ اس کے اندر بیٹری ہوتی ہے سیلز ہوتے ہیں جس سے آپ کو ہلکا سا جھٹکہ لگتا ہے تو اگر وہ ہی ہو پھر بھی وہ کسی کو دل کا نقصان ہو سکتا ہے تو میں نے اگری کیا اور میں نے آج جو پنجاب کا انفرمیشن ڈپارٹمنٹ ان کو ریکویسٹ کی کہ اس کو ذرا دکھائیں اپنے جو بھی چیف سیکٹری آئی جی صاحب ان کو دیکھیں کہ اگر ایسا ہو رہا اگر یہ درست ہے تو پھر اس کی کریکشن ہو جائے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عوام کا ساتھ ہمیں دینا پڑے گا زبردستی ہم عوام سے یہ چیزیں ہر جگہ پر پولیس کھڑی کر کے نہیں کر سکتے اچھا شباز یہ بتائیے گا کہ کرونا پہ تو بات ہو گئی ایک سوال یہ اٹھا ہے کہ آپ نے اپنے ایسٹس ڈیکلیئر کرنے تھے جب یو ٹوک آور اور دو ہفتے کے اندر اندر ڈیکلیئر کرنے تھے کیابنٹ سیکرٹری کو دینے تھے تو آپ نے دے دیے سبمٹ کر دیے نسیم یہ فیصلہ پرائیم نیسٹر نے سبھی ایسے پی ایمز کے لیے کیا تھا وہ میرے سے ریلیٹڈ نہیں تھا صرف میرے اساسے پہلے سے ڈیکلیئر ہوئے ہوئے ہیں ایف پی آر کے پاس ہیں اور بہت پہلے سے ہیں میں ٹیکسٹ فائلر ہوں ہر سال فائل کرتا ہوں اور میرے اساسے پہلے سے ہیں اور وہ میرا آئی ڈی کارٹ کیونکہ کیابنٹ کے پاس نمبر ہے وہ آپ یا کیابنٹ کوئی بھی آن لائن ایف پی آر میں ڈالے گا تو سب کچھ باہر آ جائے گا تو وہ ڈیکلیئر ہے میرے اچھا دوسرا سوال دوسرا سوال جو بھی اٹھایا تھا انہوں نے پیپلز پارٹی کی لیڈر نے وہ کہہ رہی تھے کہ جانگیر ترین صاحب کے جانے پر اور بہت لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ ان کا نام انویسٹیگیشن میں جو شگر کے حوالے سے ہے تو جانگیر ترین صاحب روانہ ہو گئے ملک سے اور یہ بھی پھر آپ نے سنا ہوگا کہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کا جو ویڈیو ہے وہ لے کے آئے ہیں کیونکہ نہ کہ وہ ملک سے گئے کوئی ووچلس وغیرہ پہ ان کو نہیں ڈالا حالانکہ ہیز انڈر انویسٹیگیشن اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ان کو پروٹو کال دیا ہے تو آپ کیا کہیں گے دیکھئے نسیم دو تین چیزیں ہمیں دیکھنی پڑنی ہیں پہلی چیز تو ہمیں یہ دیکھنی پڑنی ہیں انہوں نے ایٹی ایم کا ورڈ یوز کیا پہلی چیز تو ان کو یہ خیال آنا چاہیے کہ انہوں نے نہیں شگر ریپورٹ کروائی یا کمیشن کروایا جو یہ ایسی باتیں کریں وہ ہم نے کروایا ڈاکٹر آسم بھی کسی کے ایٹی ایم تھے ان کو تو بچایا گیا ہر صورت ہماری گورنمنٹ نے اپنے لوگوں پر خود ایک ریپورٹ کر کے پبلک کی اور یہ پرائم منسٹر کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے یہ پرائم منسٹر عمران خان کو صرف اس کا کریڈٹ جاتا ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ حمزہ سلمان شہباز ہوں یا ان کے بہت سارے لوگ ہوں شرجیل میمن ہوں کیا جب وہ ان کی انویسٹیگیشن ہوئی تھی ملک سے باہر نہیں گئے تھے یہ ہمارے لاؤ میں کچھ لکوناز ہیں اس کو کچھ سائز کرتے تھے سلمان شہباز جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے عمران علی جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے کہنے کا مطلب اور وہ بھی ظاہری بات انویسٹیگیشن غلط ہے تو لاؤ میں جو لکونہ ہے اس کا لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جی آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی اچھا آپ کہہیں لکونہ جس کے تحت وہ گئے ہیں اچھا ٹھیک ہے اور یہ جو جی آپ کہہیں لکونہ اس وجہ سے کہیں نصیم مجھے نصیم مجھے یہ نہیں پتا میں کریکٹ کر دوں صرف مجھے یہ نہیں پتا کہ کوئی لاؤ ان کو سٹاپ کرتا ہے میرے خیال میں تو نہیں کرتا اور اگر سٹاپ کرتا ہوتا تو سلمان شہباز بھی نہ جاتے اگر سٹاپ کرتا ہوتا تو شرجیل میمن بھی اس ٹیم نہ جا پاتے سٹاپ کرتا ہوتا تو علی عمران بھی نہ جا پاتے سٹاپ کرتا ہوتا تو عساق ڈار بھی نہ جا پاتے سٹاپ کرتا ہوتا تو ان کے بیٹے بھی نہ جا پاتے اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سب لیگل ہی گئے ہیں ہمارے سکم مجود ہے جو روک چلے اچھا انفوجنٹلی سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو گیا آپ کی پر آگئی ناظرین ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے بات کریں گے کہ بجٹ جو بننے جا رہے سٹے ویڈ آس آنے کے لیے کہ سب کو حضم ہو بجٹ اور جون کی طور ہے اس سیچوئیشن آئی ایم ایف بھی نراز نہ ہو کیا کرے حکومت بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح آپ نے آغاز میں کہا مشکلات تو بہت سے ہیں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کہ ہمارے معاشی حالات حد سے زیادہ خراب ہو چکے ہیں اب آپ یہ دیکھئے کہ اس سال کا شہر نمو حکومت کہہ رہی ہے کہ منفی اشاریہ چار فیصد کے خریب ہوگا جبکہ ہم سب کا اندازہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ گراوٹ آئے گی اور ہو سکتا ہے کہ اس سال ہمارے پیداوار میں ملک کی پیداوار میں دو فیصد کمس کم کمی آئے گی اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھئے کہ یہ جو کوارٹر ابھی گزرنے والا ہے اس کوارٹر میں پیداوار میں تقریباً آٹھ سے نو فیصد کمی آئی ہے اور اس کے نتیجے میں اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بے روزگاری میں اضافہ کافی ہو چکا ہے اور تقریباً اندازہ یہ ہے کہ ساٹھ سے ستر لاکھ اور ہمارے ورکرز بے روزگار ہو چکے ہیں ان حالات میں آپ یہ دیکھئے کہ دوسرے ملک جو ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے حالات کو اس طرح سے بہتر کیا جائے کہ پالیسیز جو ہیں ہماری مختلف فرنٹس پر ٹیکسیشن کے لحاظ سے کرچوں کے لحاظ سے منی سپلائی کے ایکسپینشن کے لحاظ سے سرے سوت کے لحاظ سے اس طرح کی پالیسیز ہوں کہ ایکانومی میں کچھ جان دالی جائے ورنہ یہ کوویڈ نائنٹین کا جو اثر ہے یہ کافی لمبا عرصہ رہے گا اور اس سے بہت ہمارے ملک کے لوگ بے روزگار اور غربت کے لکیر کے نیچے چلے جائیں گے تو کس طرح کا بجٹ آنے چاہیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ملک کے جو ہمارے کرنٹ اخراجات جسے ہم روزانے کے اخراجات کہتے ہیں آخر اب وقت آ گیا ہے کہ ان میں آپ جس حد تک ہو سکے کمی یا ایکانومی لانے کی کوشش کریں میں آپ کو ایک دو آداد شمار بتاتا ہوں جس سے آپ شاید اندازہ ہو کہ کس حد تک ہمارے خرچے بڑھ چکے ہیں اللہ کے فضل سے سر سود کی کمی کی وجہ سے جو سٹیٹ بینک نے کمی کی ہے پانچ اشاریہ پچیس فیصد اس سے ہمارا ڈیٹ سروسنگ کا کاؤسٹ جو ہے وہ یقیناً کم ہوگا آٹھ سے نو سو ارب ہو سکتا اس سے بھی تھوڑا زیادہ ہو مگر اس کے برعکس آپ یہ دیکھئے کہ بے شمار نئی منسٹریاں نئے ڈیویزنز وغیرہ خائم کیے جائیں جبکہ اٹھارویں ترمیم کے بعد خیال یہ تھا کہ فیڈل گورنمنٹ کچھ محدود ہو جائے گی اندازہ یہ ہے کہ تقریباً اب شاید ساٹھ ڈیویزنز ہو چکے ہیں ہمیں اس وقت مشکل سے تو آپ فرمارے ہیں کہ ڈیویزنز کم کیے جائیں ہیں جی تو ڈیویزنز کم کرنا ہے گورنمنٹ نے ایک اچھا ڈیسیشن لیا ہے کہ جو ویکنسیز ہیں وہ اب نہیں بھریں گے مگر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ جو ڈیویزنز میں آپ نے ایکسٹرا لوگ رکھیں ہوئے ہیں کسی طرح سے آپ کوشش کریں کہ جو آپ ایسے مسئلے پہ آپ ڈیویزنز بنا رہے ہیں جس کا کام زیادہ پروونسز کا ہے آپ کم از کم کچھ کوشش کریں کہ کمی لائیں دوسری طرف آپ کو یہ کرنا ہے کہ ٹیکس کے نظام میں بہتری لانی ہے اس وقت ملک حالات پاشن صاحب اگر آپ اجازت دیں قطع کلامی آپ نے فرمایا کہ کمی لوگوں کو یعنی کہ بیسیکلی لوڈ شیڈنگ کریں لوگوں کو نوکریوں سے نکالنا ہی پڑے گا اگر یہ کیا جائے کہ سائز کم ہو کارڈیویزنز کم ہو تو ایک طرف یہ حکومت کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کسی بھی صورت بے روزگاری کو بڑھاوانی دینا اور وہ سٹیل ملکہ قصہ آپ کے سامنے تو کہ نو ہزار کتنے لوگ نکالنے کی بات اور یہ اس پہ شور مچ رہے ہیں تو اس کو کس طرح سے دو کانٹری ڈیکٹری ڈیمانڈز ہیں تضاد ہے ڈیمانڈ میں ایک طرف کہ نوکریوں بھی انٹیکٹ رہے ہیں بے روزگاری بھی نہ اور دوسری طرف جیسے آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ کمی لائیں خراجات میں یہ پولٹیکل ایکانومی کس طرح کرے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ بہت سے چیزیں کر سکتے ہیں ایک تو آپ نے بہت مناسب اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ نئے جو ویزنسیز ہیں وہ نہیں بھرے جائیں گے دوسری طرف آپ ایک پری مچور ریٹائیمنٹ کی سکیم لے آئیں اور گولڈن ہینڈشیک کے تحت لوگ کو فارق کریں تیسری طرف آپ کچھ لوگوں کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اٹھارویں ترمیم کے بعد کہ کچھ لوگ جو فیڈل منسٹریز میں ہیں جن کے فنکشنز ختم ہو چکے ہیں وہ لوگ پروونسز میں ٹرانسفر ہو جائیں گے تو یہ سکیم پچھلے دس سال سے آپ کو مکمل کرنا چاہیے تھا دوسری طرف میں آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں کہ اگرچہ حکومت کے جو آپ کے تنقاؤں پہ جو خرچہ ہے اور پنشنز پہ جو خرچہ ہے وہ تو کافی حد تک پچھلے کوئی دس سال میں بہت تیزی سے بڑھ چکا ہے دوسری طرف آپ کے آپریٹنگ کاؤسٹس جو ہیں نون سیلری کاؤسٹس آپ کو حیرت ہوگی نو سو تیس ارب خدا کیلئے اس میں گنجائش بہت ہے آپ ایکانومی کریں آپ کوشش یہ کریں کہ بڑے سٹرک رولز کے تحت کام ہو پروکیومنٹ وغیرہ بلکل مناسب یہ کیا اخراجات ہیں یہ قطع کلامی محف پاشا صاحب یہ ذرا ناظرین کو بتائیں اس کے مد کے نیچے کیا کاؤسٹس آتے ہیں یعنی نون آپریٹنگ کاؤسٹس آپ نے فرمایا آپریٹنگ کاؤسٹس یہ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے گاڑیاں ہیں آپ کی بجلی ہے آپ کا گیس ہے آپ کا سٹیشنری ہے آپ کے کھانے پینے کے خرچے ہیں آپ کے ٹریول کے خرچے ہیں اس طرح کی چیزیں سب مل ملا کے آپ پاکستان کی جو فیڈل گورنمنٹ ہے اس کے آپریٹنگ کاؤسٹس نو سو تیس ارب تک پہنچ چکے ہیں کوئی دس سال پہلے یہ صرف دو سو بیس ارب تھے اب آپ سوچئے کہ تقریباً چار گناہ اضافہ ہو چکا ہے گورنمنٹ پھیل چکی ہے بے شک بے شک بہت بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ ناظرین آپ کس طرح اپنا کریں گے ایکانومی کو لے کے آئیں گے کس طرح سے آپ صورتحال کو کنٹرول کریں گے اگر اتنی تیزی سے خواہدات بڑھیں گے حفیظ پاشا صاحب ہمیں اجازت دیجئے بریک ہم لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ناظرین ڈاکٹ ساب ہمارے ساتھ ہوں گے پھر ڈاکٹ ساب سے کہیں گے بتائیں کہ آپ کے اور ہمارے لیے اس بجٹ میں کیا ہونے والا ہے اور حکومت کیا کر سکتی ہے کہ عام شہری خاص طور پر جو مہنگائی بے روزگاری سے پسا ہوا ہے اس کے لیے کس طرح ہزانی پیدا ہو آفٹر دی بریک ویلکم بیک ناظرین پانچ ہزار ایک سو ارب کا ریونیو ہے ٹارگٹ جو آئی ایم ایف کیری پاکستان کو ہر صورت پاکستان مست میٹ اٹ اور حفیظ پاشا صاحب دوسری طرف عوام ریلیف ڈھونڈ رہی ہے بزنس کمیونٹی ریلیف ڈھونڈ رہی ہے تو کیا کرے حکومت پانچ ہزار ایک سو ارب کا ٹارگٹ میں سخت انداز میں کہوں گا کہ سرسر غیر ممکن ہے ان حالات میں جب آپ کا شرع نمو مشکل سے اگلے سال ایک یا دو فیصد ہو سکتا ہے آپ کیا ایک تیس فیصد ریونیو میں اضافے کی طرف جا رہے ہیں پچھلے سال بھی آپ نے دیکھیا کہ ٹارگٹ بلکل ہی غیر ممکن سا تھا اور یقیناً اس میں گیپ بہت آیا کرونا سے پہلے بھی گیپ بہت چھے سو ارب کا ہو چکا تھا دوسری طرف آپ یہ سوچئے کہ ان حالات میں اگر آپ ایک تیس فیصد ریونیو بڑھانے کی کوشش کریں گے تو اس کے نتیجے میں جو جان ہے تھوڑی بہت ہماری ایکانومی میں وہ بھی ختم ہو جائے گی تو یہ تو بلکل ہی غیر ممکن سا ٹارگٹ ہے ہمارا اندازہ یہ ہے کہ مشکل سے اس سال آپ تین ہزار نو سو ارب تک جائیں گے تو کیا بارہ سو ارب کا اضافہ ممکن ہے بلکل نہیں ہمارے کیلکولیشن یہ ہے کہ مشکل سے ان حالات میں جب ایکانومی ایک حد تک بیٹھ چکی ہے مشکل سے محنت سے بہتر ایڈمنسٹریشن سے اور گیپس کو بند کر کے آپ مشکل سے چار ہزار تین سو یا چار ہزار چار سو ارب میکسیمم تک جا سکتے ہیں ہمیں آئی ایم ایف تو جو آئی ایم ایف کے مینجنگ ڈریکٹر ہیں وہ تو خود کہہ رہی ہیں کہ گلوبل لیول پر کہ فسکل پالیسی کو ایکسپینشنری ہونا چاہیے یعنی کہ ٹیکس کے نظام میں آپ کو چھوٹ دیں تاکہ ایکانومی میں ریوائیول کی گنجائش ہو مگر یہاں کچھ اور بات ہو رہی ہے تو پھر بتائیے گا ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس نیگوسیئٹنگ پاور ہے اگر ان کے ہیڈکورٹرز میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یعنی کہ ڈیفیسٹ کو لے کر چل سکتے ہیں تو پھر حکومت کس طریقے سے یہ جو ریونیو ہے اس کو جنریٹ کرنے کے لیے ایک کمیٹمنٹ دے رہی ہے بات یہ ہے کہ آپ کو آئی ایم ایف سے یہ کہنا چاہیے کہ ہم اس سال ایک رولنگ بجٹ کی طرف چلیں اگر حالات تیزی سے معمول پہ آ جاتے ہیں اور جس طرح پرائیم انسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جولائی آگست کے اند تک یہ پیک ہو جائے گا اور پھر کم ہو جائے گا تو اگر یہ فورکاسٹ ویلیڈ ہے اور پہلے کوارٹر میں حالات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یقیناً آپ آگے چل کر سال کے دوران اپنے ٹارگٹ میں کچھ اضافہ کر سکتے ہیں مگر اس وقت یہ کہنا کہ آپ اکٹیس فیصد اضافہ لے آئیں گے یہ سرسر بلکل ہی امپوسیبل اور غیر ممکن سی بات ہے ٹھیک عام لوگوں کے لیے حکومت کیا کر سکتی ہے ریلیف کیا دے سکتی ہے ڈیلی ویجرز کو ان لوگوں کو جو اس وقت یا جابز کے بغیر ہیں آن امپلائیمنٹ وغیرہ کیا ریلیف دے سکتی ہے ہمارا خیال یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے آپ نے جو ایکسپینڈڈ بی آئی ایس پی یا احساس پروگرام جو بہت مناسب پروگرام گورنمنٹ نے امپلیمنٹ کیا ہے اور ہم سب کو اس بات کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے کہ تاریخ میں پہلی دفعہ تقریباً آپ نے ایک کروڑ بیس لاکھ فیملیز کو پیسہ پہنچایا ہے یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے ہو سکتا ہے کہ اگر کووڈ کے حالات خراب رہیں تو آپ کو چار مہینے کے ختم ہونے کے بعد پھر سے ایک مرتبہ اور اس طرح کا پیکج دینا پڑے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ میں اس کی گنجائش رکھ دینی چاہیے جس طرح میں نے کہا کہ آپ ورس کے سینریو سے پلاننگ شروع کریں اور اگر حالات بہتر ہوئیں تو بجٹ کے خرچوں میں اور بجٹ کے ٹیکس ریونیو ٹارگٹس میں تبدیلی آپ لے آئیں اس سال انسرٹنٹی اتنی زیادہ ہے اور رسک اتنا زیادہ ہے کہ ایک سیٹ بجٹ لانا اس وقت بہت مشکل ہے تو آپ ایک رولنگ بجٹ کی بات کریں اور اس کی بیسز پر کوارٹلی بیسز پر آگے بلیں بجٹ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کے لانے چاہیے ناظرین آج کے لیے تو ہمارا ان کے ساتھ ختم ہے سیگمنٹ لیکن ہم ریکویسٹ کریں گے حفیظ پاشا صاحب کو کہ ہمیں جوائن کریں پھر کل کیونکہ بڑی اہم باتیں ہیں بجٹ کے حوالے سے جو کہ ہمیں جو میکرو سیچویشن ہے اس پر بتائیں گے کل بھی ہمارے ساتھ ہم ریکویسٹ کریں گے حفیظ پاشا صاحب سے کہ رہیں آج ہماری طرف سے بجٹ پر اتنا ہی ناظرین بریک کے بعد بات کریں گے اس وزٹ کی جو کہ کابل میں ہوئی آج اور یہاں سے پاکستان کے آرمی چیف آئیس آئی چیف اور سپیشل انوائی ٹو افغانستان محمد صادق صاحب تھے آفٹر دہ بریک سٹے ویڈاس پاشا صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے ویڈکم بیک ناظرین اب بات کرتے ہیں آخر میں لاسٹ پٹ نوٹ لیسٹ افغانستان میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور تجزیہ نگار جو کہ افغانستان کو جانتے ہیں فرم در گراؤنڈ اپورڈز بلکل انسائیکلوپیڈیا ہے تیس چالیس سال سے اس کو فالو کریں رحیم اللہ یوسف صحیح صاحب بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف صحیح صاحب اور محمد صادق صاحب سپیشل انوائی آن افغانستان ان کا جانے کا مقصد کیا تھا آج دیکھیں آپ نے جب خود کہا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر پاکستان کے عالی حکام قابل گئے اس کا مرلہ بھی ہے کہ پاکستان تو ہما وقت تیار ہے کہ وہ اس مسئلے میں ہاتھ بٹائے اس کو حل کروائے اور امریکہ کے ایلچی ظلمیخ علیہ الزیاب جب اسلام آباد آئے تو یقیناً یہ بات ہوئی ہوگی کہ پاکستان مزید کوشش کرے اور اسی لیے میرے خیال میں یہ دورہ تیہ ہوا ہے اور یہ امرجنسی کا دورہ ہے اس میں مشکل یہ ہے کہ امریکہ کی تو خواہش ہے کہ پاکستان ایک مزید فعال کردار ادا کرے افغان پیس پروسس میں لیکن افغانستان کی حکومت کے طرف سے کافی اس میں بد گمانی آیا ہے افغانستان کی حکومت کبھی کہتی ہے کہ پاکستان مداخلت کر رہا ہے اپنی مرضی کا کوئی معاہدہ کرونا چاہتا ہے کبھی افغان حکومت طالبان سے کہتی ہے کہ آپ پاکستان سے اپنے رشتے ناتے توڑ دیں یعنی یہ جو رکاوٹ ہے یہ افغانستان کی طرف سے ہے ورنہ پاکستان تو بالکل تیار ہے تو یہ امریکہ کو افغان حکومت سے بات کرنی پڑی گی اور میرے خیال میں کی بھی ہے کہ پاکستان کا رول بڑا اہم ہے پاکستان کا تعاون ہوگا تو یہ مسئلہ حل ہوگا اسی لئے یہ آرمی چیف اور آئیس آئی چیف اور صادق خان یہ قابل پہنچے ہیں میرے خیال میں کھل کر بات ہوگی اور ظاہر ہے پھر اس میں امریکہ کے بھی ایک رول ہوگا کہ وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کہ بدکومانیاں ہیں غلص پہمیاں ہیں لیک آف ٹرسٹ ہے اس کو پہلے ختم کریں تو پھر مزید تعاون ممکن ہے تو رحیم اللہ یوسف زی صاحب لگتا ہے کہ اسی وجہ سے آرمی چیف آئیس آئی چیف گئے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جو اسکری پہلو ہے جو افغانستان کے اندر کے مسائل ہیں ٹیرزم کے سیول وار کے اس کو تھوپ دیا جاتا ہے سب کا سب پاکستان پہ اور پاکستان پہ بھی کچھ اداروں پہ تھوپ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے آرمی یہ ڈسرپٹیف کام کری ہے جو کہ ظاہر ہے اس سے تعلق افغانستان کے اندر کے حالات کا بڑا ہے اس سے کہ پاکستان تو اتنا اس کا ایکٹیو رول نہیں رہا تو آپ کا خیال ہے کہ آرمی چیف کے جانے سے اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے آپ کو یاد ہے ارزب غنی صاحب تشریف لائے تھے اور جی ایچ کیو چلے گئے تھے کچھ برس کی بات ہے تو یہ جو لیول آف انٹریکشن ہے اس سے آپ کچھ امید رکھتے ہیں کہ کوئی دیر پا نتیجہ نکلے گا دیکھیں اگر آپ کو یاد ہوگا حمد کرزی بھی بار بار کہتے تھے کہ پاکستان کے وزیراعظم بے شک قابل آئے ہیں لیکن ساتھ میں آرمی چیف کو لے کر آئے اور آئیس آئے کے سربراہ کو لے کر آئے اور پاکستان نے ایسا کیا گیا کئی بار ایسا ہوا ہے تو یہ پہلے بار نہیں ہوگا جس طرح آپ کہہ رہی ہیں اور یہ میرے خیال میں ضروری بھی ہے اس میں کافی سیکیورٹی کے پہلو ہے افغانستان کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی تو جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کو بھی یہ بات چیت میں حصہ لینا چاہیے سیاسی جو لوگ ہیں وہ تو ظاہر ہے بات چیت کرتے ہیں لیکن یہ جو اکپتہوں کا رائیل شریف کے زمانے میں دوزار گیارہ میں پاکستان نے کوشش کی تھی کہ آئیس آئے اور جو افغان خفیہ ادارہ ہے انڈی ایس ان کے درمیان تعاون ہو ایک اگریمنٹ ہو اگریمنٹ ہو جی پیکٹ ہو اگریمنٹ ہو اگریمنٹ ہو دستخط ہو گئے تھے پھر افغان حکومت اس کے اوپر احمد درامت نہیں کروا سکی حتیٰ کہ جو ان کے انڈی ایس کے سربراہ تھے جنرل رحمت اللہ نبیل انہوں نے کھلے عام انکار کر دیا تھا کہ وہ اس کے اوپر دستخط نہیں کریں گے تو یہ جو مسئلہ ہے یہ افغانستان کے طرف سے اس میں کافی مشکلات ہیں اگر واقعی وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے سیکیوٹی ادارے تعاون کریں تو ان سے بات کرنے پڑے گی اور یہ سیاسی مسئلہ بھی ہے یہ سیکیوٹی کا مسئلہ بھی ہے یہ ہمسائے ملک ہے ایک دوسرے کے بغیر گزارہ بھی نہیں ہے تجارت بہت زیادہ ہے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے پانی کی شراکت کے مسئلے ہیں تو میرے خاند میں یہ تو ایک بڑا اچھا موقع ہے حالانکہ دیکھیں اس وقت تو دنیا کی توجہ کرونا وائرس کے اوپر ہے اور جو ایکانومی کی صورتحال پوری دنیا میں اس کے اوپر ہے لیکن امریکہ نے اور پاکستان نے اس مسئلے کو اتنی اہمیت ہے کہ یہ مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ حل کریں رحیم اللہ یوسف رہی صاحب بہت شکریہ ہمارا ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں خدا حافظ پاکستان زندہ بات